مٹی کے کمرے سے دنیا کی دوسری بڑی مسجد تک سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈکوارٹرز کی حیثیت حاصل تھی چودہ سو برس سے بھی زیادہ پہلے بننے والی یہ مسجد آج قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے لیکن اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ المبارک پوری کے مطابق پیغمبر اسلام نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین دس دینار میں دو یتیموں ساحل اور سحیل سے خریدی تھی پیغمبر اسلام نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادیں اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں سعودی جنرل پریزیڈنسی کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بنائی ہوئی مسجد کا ابتدا میں سائز ایک ہزار پچاس مربع میٹر تھا مسجد نبوی کی متعدد بار ایکسپانشن ہو چکی ہے اور اب اس مسجد میں دس لاکھ سے زائد افراد کی گنجائش موجود ہے مسجد نبوی میں موجود چند مقدس مقامات اور اس کی تعمیر سے جڑے چند دلچسپ فیکٹس پر نظر ڈالتے ہیں اسلامی روایات کی مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی موجود ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے سبز گمبد مسجد نبوی کی سب سے نمائی تعمیرات میں سے ایک ہے اسے پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبروں کے اوپر پنایا گیا ہے فیلحال مسجد کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے مطابق اکتالیس دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر لکھا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوں مسجد کے کمپاؤنڈ میں دھائی سو مناروں پر چھتریاں لگائی گئی ہیں اور ایک چھتری آٹھ سو عبادت گزاروں کو شدید دھوپ اور بارش سے بچنے میں مدد دیتی ہیں دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک مسجد نبوی کی خوبصورتی، سجاوٹ اور جدید ٹیکنالوجی پر عربوں سعودی ریال ہر سال خرج ہو رہے ہیں موسیقی